مرحبا سلام جو میں کیسے مرحبا ساتھ مرحبا اور آپ کے کرناہے ہیں آج میں اپلے لے کر ہائی ہوں اورنج سکریش اورنج جوز کی ریسپی جس کو ہم بنائے کر رکھ سکتے ہیں تب نہیں ہیں اپنے سمر سپیشل کے لئے جس کو انجوائے کر سکتے ہیں گرمیوں کے سیزن میں سردیوں کا مزہ اس کو بنانا نہایت ہی آسان ہے اور جیسے کہ رمضان میں روزے کے بائیس ہمیں جو ہے ورک کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو ہم اسے سیف کر کے رکھ سکتے ہیں پانچ سے چھے مند کے لیے بلکل خراب نہیں ہوگا تو چلیے آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں شدید گرمی کے موسم میں ہم اسے پی سکتے ہیں باہر جوسیز بہت ملتے ہیں لیکن جو نیچرل مزہ ہے اپنے گھر کے جوس کا وہ کبھی بھی باہر سے نہیں ملے گا اس کے لیے ہم لیں گے اس طرح سے فریش اورنجز کافی سارے میں نے لے لئے تھے میں نے کافی بنا کر رکھا ہے جوس تاکہ میں گرمیوں میں انجوائے کروں ونٹر سیزن کو اور رمضان سپیشل کے لیے خاص طور پر میں نے یہ بنا کر رکھا ہے سب سے پہلے ہم ان کو درمیان سے کٹ کر کے ان کے سیڈز کو ریموف کر لیں گے اور ان کو اس طرح کے جو ہیں جوس میکر ہینڈیز ان میں ہم جو ہے اس طرح سے جوس نکال لیں گے آپ میکسی میں بھی نکال سکتے ہیں میکس جو آپ کی بلینڈر ہے اس میں آپ اس کے پیل ریموف کر کے پیل آف کر کے اورنجز کو آپ اس میں نکال سکتے ہیں اس طرح سے ہم سیڈز کو ریموف کر لیں گے اور اس کا جو یہ پلپ ہے اس کو ہم ایڈ کر دیں گے جوس کے اندر تاکہ ایک گاڑا ٹیسٹ آئے جوس میں گاڑا پان آ جاتا ہے اس طرح سے دیکھیں میں نے پلپ جو ہے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور میں نے پہلے سے کافی نکال کر رکھا تھا اس طرح سے تمام جوس جو ہے میں سیڈز کو ریموف کر کے اس میں نکال دوں گی اپنی کڑاہی میں کافی زیادہ اورنجز میں نے منگوا لیے تھے اور میں نے ایک دم سے بنا کر رکھ دیا ہے اسی طرح سے میں گرمیوں میں جو ہے مینگو ہے اس کو آپ پہلے سے اس کا پلپ نکال کے رکھ لیں فالسہ ہو گیا ہے یہ جو بھی فروڈ جو ہمیں گرمیوں کے سیزن میں ہوتا ہے سردیوں میں نہیں ہوتا اور جو سردیوں میں ہوتا ہے وہ گرمیوں میں نہیں ہوتا تو ہم ایسے جوس نکال کر رکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہینڈی ہے اس طرح سے ہے جیسے آپ کو ایزی لگے آپ نکال لیں اس طرح سے اس کو چھان لیں بالکل تاکہ کوئی سیڈز بغیرہ رہ نہ جائے اس سے جوس جو ہے ہمارا کڑوا ہو جاتا ہے اگر اس طرح سے سیڈز ہوں اس طرح سے پلپ کو ہم ویسٹرنگ کریں گے پلپ کو ہم ڈالیں گے اس طرح کی اگر آپ کے پاس بلینڈر جوسر مشین ہے تو اس میں آپ ڈال کر بلینڈ کر لیں بیچ کو نکال کر اس طرح سے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے چولے پر ہائی فلیم پر اور جب اس میں بائل آ گیا تو اس میں میں نے نمک ایڈ کیا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی نمک کو کم یا زیادہ کیجئے وینگر میں نے یوز کیا ہے ون ٹیبل سپون تاکہ جوس ہمارا خراب نہ ہو چینی ایڈ کی ہے میں نے دو کپ شگر ایڈ کیا ہے کیونکہ میرے پاس جوس کافی زیادہ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شگر ہے سالٹ ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو آپ پہلے خوب پکائیں تیز آنچ پر اس طرح سے یہ بہت اچھا پکنا سٹارٹ ہو جائے گا جب یہ خوب پکنا سٹارٹ ہو جائے ترمیان میں ہم نے چینی ڈالی ہوئی ہے اس کو ہم نے بار بار چیک کرتے رہنا چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں ہمارا کافی زیادہ کم ہو گیا ہے اب ہمیں میڈیم کو سوری فلیم کو جو ہے ہم نے میڈیم کر دینا ہے میڈیم ٹو لو کر دینا ہے تاکہ یہ آہستہ آہستہ پکے اس کو جلنے نہیں دینا ہے کیونکہ اس میں یہ جو ہے یہ ہمارا چینی ہم نے ایڈ کی و یہ کافی گاڑا ہو جائے گا اس کو ہم نے چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد ہم اسے کسی صاف ستری کانچ کی جو باٹل ہے اس میں دھو کے اس کو دھوپ میں سکھا کے اس میں ڈال دیں گے کانچ کی باٹلز ہیں یا جارز ہمارے پاس ہیں اس میں ہم سیف کر کے رکھ دیں گے تاکہ یہ خراب نہ ہو اور کبھی بھی ہم سپیشل رمضان میں ہم اس طرح سے ہاف پانی جگ میں نے بھر لیا ہے جوس سے اور اس میں کچھ میں نے جوس اٹ کیا ہے یہ دیکھیں آپ پانی میں تھوڑا سا میں ڈالتی جا رہی ہیں اور بلکل کتنا اچھا اگر آپ کو شگر وغیرہ کی ضرورت ہو تو اس ٹائم پر بھی آپ فریش شگر ایڈ کر سکتے ہیں پکنے کے دوران ہم نے ایک قدرتی مٹھاس کا تھوڑا سا ایڈیشن کرنے کے لیے ہم نے شگر کو ایڈ کیا تھا اس ٹائم پر آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ لیمن ایڈ کر لیں بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے نمک ایڈ کر لیں شگر ایڈ کر لیں آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بنا سکتے ہیں رمضان میں آپ اس جوس کو بنائیں اور اپنے دسترخان پر رکھیں آپ کو جو ہے امیڈیٹلی بنانا نہیں پڑے گا سکویش جو ہے وہ بنانا روزہ کے ٹائم پر ایک ایکسٹر ورک جو ہے یہ ہمیں نہیں کرنا پڑے گا ہم کوئی ادر ورک کر لیتے ہیں اس ٹائم میں ہمارا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے اور ایک ریڈی میڈ چیز ہمیں گھر پر مل جاتی ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا